اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمْ يَذِلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَتَ لِسَانَهُ سَمْعَهُ فَسَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْتِكُ بِلِسَانِهِ وَلَا يَسْمَوْ بِسَمْئِهِ يُرَدِّدُ تَرَفَهُ بِالنَّزْرِ فِي وُجُوهِهِمْ يَرَا حَرَكَاتِ الْصِنَتِهِمْ وَلَا يَسْمَوْ رَجْءَ قَلَامِهِمْ سُمْ مَزْدَادَ الْمَوْتُ الْتِعَا تَنْبِهِ صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد پر اللہ علیہ وسلم على محمد ورعال محمد ورعال محمد ورعال فرجم جی گفتگو جاری تھی دنیا کے عاشق کے حوالے سے کہ جو دنیا کا عاشق ہے اس کی موت کیسے ہوگی سقرات الموت کیسے ہوگی علیہ وسلم سقرات الموت کی کیفیت کو بیان کر رہے تھے شروعاتی جو لمحہ ہے سقرات الموت کا وہ یہ ہے کہ وہ سامنے والوں کی بات سن سکے گا سامنے والوں کی بات سن سکے گا اکل اس کی کام کرے گی فکر اس کی کام کرے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوگا گیا علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُوْ يُبَالِقُ فِي جَسَدِهِ اب موت بڑھنے لگے گی اس کے جسم میں ہر عزو تک پہنچنے لگے گی حتی خالت لسانہو سمعہو موت اتنا گلبہ پالے گی کہ اس کی زبان پر اور اس کے کانوں پر دونوں پر تالہ لگ جائے پہلے کل ہم نے کہا تھا کہ کل علیہ السلام نے شروعاتی کیفیت یہ بتائی تھی کہ سنے گا باتیں ان کی سن سکے گا باتیں اب زبان کی ماند اس کی سمات بھی ختم ہو جائے گی وہ سن نہیں پائے گا بس وہ حرکات کو دیکھے گا کہ وہ ہونٹوں کی حرکات زبان کی حرکات کو وہ محسوس کر سکے گا فَسَارَ بَيْنَ أَحْلِهِ پس اپنے گھر والوں کے سامنے ہوگا لَا يَنْتِكُ بِلِسَانِهِ بول نہیں پائے گا اول وَلَا يَسْمَوْ بِسَمِحِ سننے ہی پائے گا دوم يُرَدِّدُ تَرَفَهُ بِالنَّزْرِ فِي وُجُوْهِم صرف نظر گھما کے ان کے چہروں کو دیکھتا رہے گا نظر گھماتا رہے گا ان کے چہروں کو دیکھتا رہے گا يَرَا حَرَكَاتِ الْسِنَتِهِم ان کی زبانوں کی حرکت کرنے کو دیکھے گا وَلَا يَسْمَوْ رَجْعَ کَلَامِحِم لیکن ان کا کلام نہیں سن پائے گا ان کا کلام نہیں سن پائے گا سُمَّزْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَا تَنْبِحِ پھر موت کی تاثیر اور سکرات اور زیادہ بڑھنے لگے گی اور زیادہ بڑھنے لگے گی پہلا مرالہ تیہ ہوا کہ سماعت اس کی ختم ہو گئی بلکہ یہ دوسرا تھا سماعت اس کی ختم ہو گئی اب فَقُبِزَ بَسَّرُحُ اب اس کی آنکھیں بھی بند کر دی جائیں گی اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں گی جس طرح اس کی سماعت بند کر دی گئی تھی وَقْخَرَجَتِ الرُّوْحُ مِنْ جَسَدِهِ جوں ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں روح اس کے بدن سے نکالی جائے گی فَسَارَ جِفَةً بَيْنَ آلِهِ پس وہ مردار بن جائے گا اپنے گھر والوں کے سامنے مردار بن جائے گا جیفہ بن جائے گا اپنے گھر والوں کے سامنے قَدْعَوْ حَشُوْ مِنْ جَانِ بِهِ اب وہ ڈرنے لگیں گے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگیں گے سارے گھر والے جو اس سے مانوز تھے وہ اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگیں گے وَتَبَعَ عَدُوْ مِنْ قُرْبِهِ اس سے دور ہٹنے لگیں گے کہ اس کے قریب نہ جائیں لَا يُسْعِدُ بَاقِيَن نَا رونے والے کو جو بھی رو رہا ہوگا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا وَلَا يُجِبُ دَعِيَن نَا پُکَارنے والے کو جواب دے پائے گا سُمَّهَمَلُوْ لَا مُخَالِتٍ فِي الْأَرْضِ پھر اس کے بوجھ کو گھر والے اٹھائیں گے اور زمین میں لے جائیں گے زمین میں گار دیں گے قبر فقی بنا کر قبر کی دو قسم ہیں قبر کی دو اقسام ہیں قبر فقی ہے اور قبر برزکی ہے فقی قبر کیا ہے فقی قبر وہ جو یعنی جس میں مردے کو ڈالا جاتا ہے زمین کے ایک حصے میں مردے کو ڈالا جاتا ہے فق کے مطابق کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے کفن کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے یہ سارا فقی قبر کے معاملات ہیں اور ایک ہے قبر برزکی ممکن ہے کہ کوئی شخص اس مرحلے سے نہ گزرے فقی قبر سے نہ گزرے لیکن ہر ایک نے برزکی قبر سے ضرور گزرنا ہے اگر کوئی گرک ہو جائے پانی میں اگر کسی کے جسم کو جلا دیا جائے لیکن وہ برزکی قبر سے ضرور گزرے گا برزکی قبر جہاں سے عالم برزک کی شروعات ہوگی علیہ السلام فرماتے ہیں سمہ ملو پھر اس کے بوجھ کو گھر والے اٹھائیں گے الہ مخطن فی الارض کہ زمین میں گارنے کے لئے قبر میں ڈالنے کے لئے پس سب اس سے وحشت کھائیں گے سارے ساروں کو جلدی پڑی ہوگی کہ اسے قبر میں ڈالیں فَأَسْلَمُوا فِيْهِ لَا عَمَلِهِ پس وہ سب اس کو زمین کے حوالے کر دیں گے وَنْكَتَوْا اَنزُورَتِهِ چند دنوں کے بعد اس کے قریب اس کی قبر کے قریب بھی اس سے ملاقات کرنے بھی کوئی نہیں آئے چند ایام کے بعد وَنْكَتَوْا کٹ جائیں گے انزورت ہی اس کی زیارت کرنے سے اس کی زیارت کرنے سے چند دن بعد کٹ جائیں گے جدا ہو جائیں گے حَتَّى اِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ یہاں تک کہ جب آمال نامہ دکھانے کی مدت آ جائے گی اس کو وَالْأَمْرُ مَقَادِیرُهُ اور عمرِ الٰہی کی تقدیر ہوگی وَالْحَقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ اور بعد والوں کو پہلے والے گزشتہ افراد سے اسے ملایا جائے گا اب قیامت کی طرف آ رہے ہیں علیہ السلام وَجَاءَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُو پھر دوبارہ ان سب کو خلق کرنے کا عمر آئے گا جس طرح وہ چاہے گا جس طرح خداوندِ عالم چاہے گا وَأَمَادَ السَّمَاءُ فَتْرَهَا خداوندِ عالم آسمان کو ختم کر دے گا اس زمین کے آسمان کو پھار ڈالے گا ختم کر دے گا وَأَرَّجَ الْعَرْضُ اور زمین کی بنیادوں کو خوخلا کرے گا وَأَرْجَفَهَا اور زلزلہ آئے گا زلزلہ آئے گا وَقَلَعَ الْجِبَالَهَا وَنَصَفَهَا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں گے وَدَقْقَتِ بَعْزُهَا بَعْزَنْ فِي حیبت جلال ہی اور خدا کے حیبت و جلال و خوف سے پہاڑ آپس میں ٹکرانے لگیں گے وَأَخْرَجَبْ مِنْ فِيهَا فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ اِخْلَاقِهِمْ اور وہ سب کو قبروں کے اندر سے نکالے گا خداوندِ عالم قبروں کے اندر سے نکالے گا اور فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ اِخْلَاقِهِمْ اور سب کو جو جن کی لاشیں یا جن کے جسم گل سڑ گئے تھے ان کو تازہ کر دے گا ان کو تازہ کر دے گا وَجَمْعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ سب کو اکٹھا کرے گا سُمَّ مَيَّزَهُمْ پھر جدائی ڈالے گا جدائی ڈالے گا مومن کو متقی کو الگ کرے گا کافر اور منافق اور فاسق کو الگ کرے گا سُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسَلَتِهِمْ تاکہ خداوندِ عالم ہر ایک سے حساب و کتاب کرے دنیا دار جو ہوں گے جو ان کے عامال پوشیدہ ہوں گے ان سے ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا وَخَبَعَيَ الْأَفْعَالِ اور خبایا کہتے ہیں نا امید ہونا ایسے افعال جن سے وہ نا امید ہی اٹھائیں گے نا امید ہی اٹھائیں گے خبایا خواب سے نکلا ہے خواب سے مراد کیا ہے خواب سے مراد ہے نا امید ہونا اپنا سرمایہ ضائع کرنا اپنی امیدوں اور عارضوں تک نہ پہنچنا یہ تین معنی ہیں علامہ طبع طبعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ نا امید ہونے خسارے اور حلاکت کا معنی دیتا ہے تین معنی نا امید ہونا خسارہ اور حلاکت یہ تین معنی ہیں امیر المومنین علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اندہ حضور العجال تظہر قیبت العمال جب موت کا وقت حاضر ہوتا ہے دنیا داروں کے پاس بہت سے لوگوں کی عارضویں نا امیدی میں بدل جاتی ہیں عارضویں نا امیدی میں بدل جاتی ہیں یہاں ایک اور جگہ علیہ السلام فرماتے ہیں گرل الحکم میں ہی ذل الرجال فی خیبت العمال لوگ رسوہ ہوتے ہیں عارضووں کے پورا نہ ہونے سے بس خیبہ کا معنی رسوہ ہونا بھی ہے خیبہ کا معنی نا امید ہونا بھی ہے ایک اور جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خیبہ کو در کے معنی میں استعمال کی ہے خیبہ یعنی ڈر الحیبہ خیبتن حیبت ڈر ہے کتاب خصائص العیمہ صفحہ نمبر نائٹی نائٹی فور کیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پندرہ میں استعمال ہوا ہے یہ آیت آئی ہے خابقل جبار نانین یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ خسارے کے معنی میں کہ ہر ظالم شخص خسارہ اٹھائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نماز کی قنوط میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے خاب من اعتمد سوا ایک خداوند عالم رسوا ہوا وہ شخص جو آپ کے گیر پہ اعتمد کر دے خسارہ اٹھایا اس نے جو تیرے علاوہ کسی سے امید رکھے وَخَابَ مَنِقْتَرَّبِكْ اور عارضوں ہیں اس نے پوری نہیں کی جو آپ کے گیر سے عارضوں رکھ وَخَسِرَ مَنْنَاوَاكْ ایک خداوند عالم خسارے میں پڑا وہ شخص جو تیرے حوالے سے احمق ہو جائے بے وقوف ہو جائے تیرے حوالے سے یعنی تجھے نہ سمجھ سکے ٹھیک پس یہاں خاب تین معنوں میں استعمال ہوا ہے عارضوں تک نہ پہنچنا رسوا ہونا اور خسارے میں پڑھنا یہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا کے عاشق ہوں گے خدا ان کو الگ کر دے گا تاکہ ناؤمیدی والے افعال کا حساب کرے خداوند عالم ناؤمیدی والے وَجَّعَ لَهُمْ فَرِيقَيْنَ خداوند عالم ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دے گا تیسرا گروہ کوئی نہیں ہوگا اَنْا مَحَاُولَا ایک گروہ پہ خداوند عالم اپنی نعمتیں نازل کرے گا انعام دے گا اور انتکمہا ہولا ہے دوسروں سے انتکام لے گا انتکام سے مراد کیا ہے ہم نے کل کہا تھا انتکام سے مراد کیا ہے خدا کے انتکام لینے سے مراد ہے خداوند عالم گناہ کے باطن کو آشکار کر دے باطن کیا ہے ظاہر ہے حرام اور باطن کیا ہے آگ ہے گناہ کا ظاہر حرام ہے اور گناہ کا باطن کیا ہے آگ ہے پس خداوند عالم انتکام کیسے لے گا اس گناہ کے باطن کو آشکار کر کے اب انتکام سے مراد کیا ہے انتکام نکمہ سے ہے نکمہ سے مراد ہے ایک چیز کا انکار کرنا نامان انکار کر دینا کہ تیری چیز قابل قبول نہیں ہے تیرا عمل قابل قبول نہیں ہے میں تیرے عمل کا انکار کرتا ہوں یہاں ایک چیز میں ایک دوننا تیرا عمل اعبدار ہے تیرا عمل کیا ہے اعبدار ہے ممکن ہے انکار کبھی زبان سے ڈانٹنے کے ذریعے ہو سزا دینے کے ذریعے ہو بہت سارے مراتب ہیں انتکام کے بس انتکام کبھی ڈانٹنے کے ذریعے ہوگی سرزنش کرنے کے ذریعے ہوگا کبھی تنبیہ کرنے کے ذریعے ہوگا کبھی سزا دینے کے ذریعے ہوگا کبھی نفرت کرنے کے ذریعے ہوگا خداوند عالم کا سارا کچھ شامل ہوگا انتقام میں یعنی خدا ان کی طرف نہ دیکھے گا نہ ان کی بات کو سنے گا تنبیہ تو نہیں ہوگا تنبیہ کیونکہ تنبیہ کا وقت ہے دنیا دنیا میں تنبیہ خدا کرتا ہے آخرت میں کوئی تنبیہ نہیں ہوگی تب ہی خداوند عالم کے لئے آیا ہے کہ واللہ عزیزن زنتقام خداوند عالم غالب اور انتقام لینے والا ہے یہاں امام علیہ السلام دعا کو میل میں رشاد فرماتے ہیں اللہم مغفر لی الزنوب اللہ تنزل النکم ایک خداوند عالم میرے گناہوں کو بخش دے ان گناہوں کو جو نکم کو نازل کرتے ہیں یعنی باطنی تیرے عذاب کو نازل کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعتنا جو ہمارے شیعہ ہیں وہ کبھی بھی بس یہ تو خداوند عالم کے لئے تھا ایک دفعہ شیعہ ہیں تو وہ شیعہ ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے امام علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا ہمارے شیعہ ایک دوسرے کو بخش دیتے ہیں انتقام نہیں لیتے وسیلہ کیسے بناتے ہیں ہماری ولایت اول ہماری مودت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کس لیے کرتے ہیں ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے لیے ہماری ولایت کو زندہ کرنے کے لیے اگر وہ غزبناک ہو جائیں لَمْ يَزْلِمُمْ تو ظلم نہیں کرتے اگر وہ راضی ہو جائیں حد سے آگے نہیں بڑھتے حدود کو تجاوز نہیں کرتے بَرَكَتُنْ عَلَى مَنْ جَاوَرُ جو بھی ان کا پڑوسی ہوگا یعنی ہمارے شیوں کا جو بھی پڑوسی ہوگا اس کے لیے یہ برکت کا باعث ہوں گے اس کے لیے برکت کا باعث ہوں گے سِلْمُنْ لِمَنْ خَالَتُو اور سلامتی کا باعث ہوں گے ان کے لیے جو ان سے جڑے گا مخلوت ہوگا ان سے مل کے رہے گا کافی جل نبر دو صفحہ نبر دو ستشتیس پس انتقام لینا کس کی صرف خصوصیت ہے خداوند عالم کیونکہ خداوند عالم آدل ہے انتقام وہاں صحیح بنتا ہے لیکن شیعہ بخش دیتے ہیں ہماری ولایت کی کھاتے ہیں وہاں انتقام پس یہ ذہن میں رکھئے گا انسان جو انتقام لے ایک دفعہ حکومت اسلامی کے حوالے سے سوچتے ہیں آپ حکومت اسلامی کے لحاظ سے سزا دینا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کی بقا ہو جسے قساس ہے قساس معاشرے کی بقا ہے چور کو چور کو دہشتگرد کو سزا دینا یہ کیا ہے حکومت اسلامی کی بقا کی زامن ہے ایک دفعہ ذاتی طور پر ایک شیعہ کا حق ضائع ہوا وہ انتقام لے سکتا ہے لیکن نہیں لیتا نہیں لیتا کس وجہ سے محمد اور آل محمد کی ولایت سے پس خداوند عالم علی علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم دو گروہوں میں تقسیم کر دے گا لوگوں کو ایک گروہ پہ خدا انعام نازل کرے گا دوسرے کو گناہ کا باطن دکھائے گا فَأَمَّا أَحْلُتَاتِهِ اب سلسلہ ختم ہوا کس کا دنیا دار کا اب علی علیہ السلام کس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں متی کے بارے میں فَأَمَّا أَحْلُتَاتِهِ جبکہ جو متی پروردگار ہوگا فَأَسَابَهُمْ بِجَوَارِهِ خداوند عالم آخرت میں اب بات کس کی ہو رہی ہے آخرت کی ہو رہی خداوند عالم اس کو ہمیشہ جوارِ رحمت میں قرار دے گا اول دوم خَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ ہمیشہ سلامتی کے گھر میں خدا رکھے گا دو حَيْسُ لَا يَزْعَنُ النُّزَّال جہاں جس مقام پہ وہ اترے گا کبھی بھی اس سے کوچ نہیں کرے گا یعنی ہمیشہ والا مقام یہ دنیا کوچ کرنے کا مقام ہے لیکن آخرت جنت کوچ کرنے کا مقام نہیں وَلَا يَتَغَيِّرْ لَهُمْ الْحَال کبھی ان کی صحیح ان کا صحیح حال بدحالی میں نہیں بدلے گا کبھی نہیں بدلے گا صحیح حالت میں ہوں گے وَلَا تَنُوبُهُمْ الْأَفْضَى کوئی خوف کوئی ڈر انہیں ستائے گا نہیں انہیں ستائے گا نہیں وَلَا تَنَالُهُمْ الْأَسْقَام نہ ان کے پاس کوئی بیماری آئے گی کہ بیماری آئے اور وہ مر جائیں موت آجائے انہیں نہیں وَلَا تَنَالُهُمْ ان تک کوئی بیماری نہیں پہنچے گی وَلَا تَعَرُضُ الْحَمُ الْأَفْطَار کوئی خطرہ ان تک نہیں آئے گا وَلَا تُشْكِسُ وَمُ الْأَسْفَار نہ کوئی تھکاوٹ آئے گی سفر کی تھکاوٹ کوئی نہیں ہوگی یعنی سمجھیں کہ اگر کسی جگہ کا ارادہ کیا جنتی نے تو وہ فوراں وہاں تک پہنچ جائے گا بغیر کسی مشکت کے کہ کوئی سفر ہو جسمی تھکاوٹ آ جائے کیونکہ جسمی سفر میں تھکاوٹ آ جاتی یہ کیسا سفر ہوگا علیہ السلام فرماتے ہیں سفر ہوگا اور سفر انہیں تھکائے گا نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آخرت میں متی جو اطاعت کرنے والا ہے اس کے درجات ہیں اب آتے ہیں دنیا میں درجات دنیا میں درجات اطاعت کا اطاعت کا پہلا اثر ہم نے کل بھی اشارہ دیا تھا اطاعت کا پہلا اثر چاہے وہ خدا کی اطاعت ہو چاہے محمد اور آل محمد کی ہم نے کہا کہ محمد اور آل محمد کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہے پہلی جو یہ تو اخروی فائدے تھے دوسرا فائدہ آپ کر دیں یہ اخروی فائدے اور دوسرا فائدہ دنیاوی فائدے دنیاوی فائدے دنیاوی فائدے میں پہلا فائدہ جسمانی فائدہ جسمانی فائدہ ولایت کو قبول کرنے والے خدا کی ولایت محمد اور آل محمد کی ولایت کو قبول کرنے والے ہمیشہ جسمی لحاظ سے بدنی لحاظ سے ان کی کیا خصوصیات ہوں گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالل امیر المومنین بشر شیعہ تک اے علی اپنے شیعوں کو خوش خبری دے دو شیعوں کو محبوں کو اور متیعوں کو شیعوں کو اپنے چانے والوں کو اور متیعوں کو پہلے طیب مولدہم اول ان کی ولادت پاکیزہ ہے پہلا اول ان کی ولادت پاکیزہ ہے سانیہا حسن و ایمانہم دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان سے بہتر کوئی مومن ہے ہی نہیں دو ان سے بہتر کوئی مومن ہے ہی نہیں سالس اما تیسری صفت خب اللہ لہم خدا محبت کرتا ہے ان سے خدا انہیں چاہتا ہے خدا کی محبت ہے ان سے تیسری چوتھی الفسہوہو فی قبورہم ان کی قبر اتنی کشادہ ہوگی ان کی قبر اتنی کشادہ ہوگی کہ ان کا استقبال کرنے کے لئے ستر ہزار فرشتے موجود ہوں گے ستر ہزار فرشتے موجود ہوں گے والخامسہ پانچویں صفت نورہم ان کے سامنے نور ہوگا جو قیامت کے ہر مرحلے میں چاہے وہ پلسرات ہو جو بھی ہو اس میں ان کی رہنمائی کرتا جائے گا رہنمائی کرتا جائے گا اور شتی نزال فقر من بین ان کے سامنے کبھی فقر نہیں آئے گا ایسا فقر جو کفر تک پہنچا ہے ایسا فقر جو کفر تک پہنچا ہے ان تک کبھی نہیں ہوگا اور ساتویں گناہ قلوب ہیں ان کے دل خدا کے ولایت کے ذکر سے پر ہوں گے بے نیاز ہوں گے دوسرے سے کہ دنیا کی چاہت ان کے اندر نہیں ہوگی ایسی چیز کی چاہت نہیں ہوگی جو انہیں پست کرے زلیل کرے اور نظی صفت یہ ہے کہ برس اور جزام کے مرض سے وہ امن پائیں گے یعنی ان کے پاس برس اور جزام کا مرض کبھی نہیں آئے گا یہ اطاعت کے فوائد ہیں اطاعت کے فوائد ہماری زندگی میں شامل ہیں بس ولادت پاکیزہ ہوگی اور آخری جو ہم نے بتایا ہے شروع ولادت پاکیزہ اور جسم کبھی بھی دو بیماریوں سے خصوصا متاثر نہیں ہوگا برس سے اور جزام سے برس سے اور جزام کے ایک اور جگہ ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت ہمارے اہل بیت کا ذکر بیماریوں کی شفاہ ہے بس یہ ظاہری بھی اور باطنی بھی اب علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَسْوَسْرْرْعِبْ اور وسوسوں سے ایسے شخص سے جو شخص تحمد کا باعث بنتا ہے اس سے اس سے دوری کا باعث ہے ہمارے اہل بیت کا ذکر بیماریوں سے شفاہ ہے اور دلی بیماریوں سے بھی شفاہ ہے کہ وسوسہ اور ایسا شخص جو تحمد کا باعث بنے ایک دن ابو بصیر امام باکر علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم وارث ہیں لیکن اذنِ الٰہی کے ساتھ اس کے بعد فرمایا اے ابو محمد میرے قریب آؤ ابو بصیر قریب گئے اور امام علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ گھمایا ابو بصیر نے کہا میں نے سورج آسمان گھروں کو دیکھا لیکن سس سے زیادہ خوصورت امام نظر آئے کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ستر بس یہ پہلی دوسرا اطاعت کا فائدہ اطاعت کا فائدہ اخروی بھی جو علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں فرمایا دنیاوی بھی ہے اور دنیاوی اطاعت کے فوائد کی دو قسمیں ہم نے کہیں پہلی قسم جسمی ہے اور دوسری قسم روحانی روحانی سلامتی بھی آ جاتی ہے قلبی بیماری سے انسان دور ہو جاتا ہے بری ہو جاتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو سب سے بری بیماری کیا ہے فاقہ ہے بوخ ہے وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَ اور فاقے میں سب سے بری بیماری فاقے سے بھی سکتر چیز کیا ہے بدن کا مرض بدن کا مرض ہے وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدْن اور بدن کے مرض سے بھی زیادہ سکت کیا ہے دل کا مرض دل کا مرض ہے کہ قلبی لحاظ سے انسان اگر مریض بن جائے تو وہ قابل شفا ابو حارون مقفوف اندھے تھے اور باقی لوگ دیکھنے والے تھے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ مسجد میں جو بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں ان سے پوچھو کہ محمد باقر تو میں نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا باقی سب کو جو دیکھنے والے تھے انہیں امام محمد باقر نظر نہیں آئے لیکن ابو حارون مقفوف کو نظر آئے اندھے سے نابینا تھے لیکن نظر آئے اور کہا کہ کیسے آپ تو نابینا ہیں کہا کہ امام کا نور جو ہے اس جہاں میں سب سے زیادہ روشن ہے اللہ نور السماوات والا عرض نورِ الٰہی ہے اس میں بس نورِ الٰہی جس میں ہے وہ مجھے نظر کیوں نہیں آئے گا بس یہ ذہن میں رکھئے گا تب ہی امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مرض خطرناک ہے وہ قلبی ہے ہو سکتا ہے بدنی مرض ہو لیکن امام کی پہچان ہو ٹھیک تب ہی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے بڑی مصیبت فاقہ ہے فاقہ سے بڑی مصیبت بدن کا مرض ہے اور بدن کے مرض سے بڑی مصیبت کیا ہے مرضِ قلب دلی مرض ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علیہ السلام سے یا اکھی یا اکھی یا ابل حسن زگائن فی صدور قوم یبدونہا لکبا دی اے میرے بھائی اے علی میرے بعد ایک قوم کا کینا تم پہ آشکار ہو جائے گا تم پہ آشکار ہو جائے گا قَالَ عَلِيُّنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فی سلامت من دینی کیا میں دین پہ صحیح سلامت رہوں گا قَالَ فی سلامت من دینی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی سالم رہو گے اور وہ بھی سالم رہے گا جو تیرے دین پہ رہے گا جو تیرے دین پہ رہے گا بس تیرے دین پہ جو رہے گا وہ بھی سالم ہوگا اور تم بھی کیا ہوگے سالم ہوگے قَالَ یا رسول اللہ اِزَا سَلِمَ دِینِ جب میرا دین سالم رہے گا فَلَا يَسُوْ نِزَالِك پھر میں ساری تکالیف کو سارے ایکینوں کو برداشت کروں گا ہمیں یہ کہ جہاں قلبی مرض کے لحاظ سے کوئی اثر نہ ہو رہا ہو دل انسان کا صحیح ہو تو کتنے بھی حالات تنگ ہوں انسان زندگی گزار سکتا سب سے برا مرض کیا ہے روحانی طور پر انسان سالم نہ رہے اس سے بڑا کوئی مرض نہیں اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی کیا ہے قلبی بیماری سے نجات قلبی بیماری سے نجات ہے اطاعت کرنے والوں کو فائدہ یہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو اخراوی سعادت بھی ملتی ہے اور دنیاوی سعادت بھی ملتی ہے دنیاوی اعتبار سے تندرستی آتی ہے بدن میں اور مانوی اعتبار سے بھی کیا آتی ہے تندرستی آتی ہے کہ دل کیا رہتا ہے سالم رہتا ہے تب ہی قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا بیان کیا گیا ننزل من القرآن ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لئے شفا ہے کہتے ہیں کہ شفا کس لحاظ سے ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ قرآن شفا ہے اور رحمت مومنین کے لئے شفا کسی قید کے بغیرہ ہے بس یہ شفا کس لحاظ ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی دنیاوی بھی اور پخروی بھی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ اور یہ قرآن ظالموں کے لئے زیادہ نہیں کرتا مگر خسارے کو خسارہ یعنی ناؤمیدی خسارہ یعنی ناؤمیدی بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ناؤمیدی سے دور کرے اور صحیح متی بنائے صحیح متی بنائے جس طرح علی علیہ السلام نے صفات بیان کی ہیں اطاعت کرنے والوں کی کہ متی لوگ کون ہوں گے جو آخرت میں بھی درجات پائیں گے اور دنیا میں ان کے دو درجات ہوں گے پہلا درجہ بدنی سلامتی اور دوسرا درجہ روحی سلامتی قلبی سلامتی جو سب سے بڑی سلامتی ہے پس خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام کے ساتھ متی بنائے امام کے ساتھ ہم رہیں اور ہر لحاظ سے صحیح و سالم رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و اہل بیت حتیبین عطا ہے سلام علیہ وآلہ